برطانوی پارلیمنٹ میں بریکزٹ ڈیل دوسری ووٹنگ کل ہوگی ابھی تک وزیراعظم ٹریزا میں اور جورپی جنرین میں ڈرٹاک برگرار ہیں اور اس کے باوجود ووٹنگ ماخر نہیں ہوگی صورتحال کیا ہے؟ یہ جانیں گے ہم بیاروچیف یوکی خلاب مصنی ناوان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں خلاب مصنی کل ایک بار پھر بریکزٹ پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تو کیا وزیراعظم ٹریزا میں کو کسی بڑے بریکزٹو کی توقع ہے؟ بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ بریکزٹو کی توقع اس لیے بھی نہیں ہے ٹریزا میں تقریباً اپنے سارے کارڈ کھیل چکی ہیں یورپ سے بھی جب وہ واپس آئی ہیں وہاں سے بات چیت کر کے تو یورپی یونین کا ایک ہی ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اس کو دو سال تک ڈیلے کر دیا جائے لیکن اس صورتحال پر بھی ابھی تک کچھی نے واضح طور پر الان نہیں کیا اور جیسا کہ آپ کو بتاؤں کہ آئرلین گئی تھی وزیراعظم ٹریزا میں اور آئرلین کے جو لیڈرشپ ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ قائل کرنے میں یہ نکام رہی ہیں کہ جو وہاں کا بورڈر تھا آئرلین کا بورڈر تھا کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں لیکن چونکہ ٹریزا میں نے پہلے کہا ہوا تھا کہ جو بارہ مارچ ہے یہ ایک ڈیسائیسیو ڈے ہوگا اس حوالے تھے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا جائے گا اگر اس بل کو منظور کر لیا گیا تو ظاہر ہے جو پھر بریکزٹ ہو جائے گا اور نو ڈیل کی طرف نہیں جائے گا لیکن اس کے چانس بہت اس لیے بھی کم ہیں کہ لیبر پارٹی کے بہت سارے اراکین بھی جو ہیں وہ دریسا میں کا جو ڈرافٹ آس کو اس کو اگری نہیں کرے اور جو ان کی اپنی پارٹی ہے ٹوری پارٹی اس کے اندر بھی کافی دیفت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے فورٹین میمبران کو مرتل بھی کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے پہلے دو دفعہ جو ڈرافٹ پیک کیا جا چکا ہے وہ تھریسا میں کو کافی بھاری ووٹوں سے جو ہے وہ اس ڈرافٹ کے در شکست ہوئی ہے تو اس لیے جو کل ڈرافٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس کو بہت زیادہ امید نظر نہیں آ رہی لیکن غلام صاحب کل آپ جس طرح سے کہہ رہے کہ بہت زیادہ امید نظر نہیں آ رہی لیکن ابھی بھی ان کے پاس ایزا پرامیسٹ ہے ان کے پاس استحقاق تو ہے کہ وہ اس کو دو سال تک مرخر کر سکتی ہیں تو کیا وہ اس پاور کو استعبال کرنے کے چانسز ہیں کچھ یا پھر اس مہینے کے آخر تک نو ڈیل کے ذریعے ایکزٹ ہو جائے گا نہیں میرا خیال ہے نو ڈیل کی طرف جانے کے چانسز اس لیے کم ہے کہ جو یورپی لیڈرشپ ہیں وہ پہلے ہی جو دو سال کا التباہ ہے اس کے اوپر غیر مشروع طور پر جو ہے وہ راضی ہو چکی ہیں اب یہ فیصلہ بارہا یہ تریسہ میں نے ہی کرنا ہے کن اگر جو ووٹنگ ہوتی ہے اس ووٹنگ کے جو نسائج نکلیں گے اس کے بعد جو ہے وہ تریسہ میں یہ فیصلہ کریں گے کیونکہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ جو مارچ دو سار اکیس ہیں اصل بریکسل جو ہے وہ اس وقت ہوگا کیونکہ اور اس سے پہلے اگر یہ دو سال کا التباہ ہو گیا تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دوسرا پبلیس ووٹ ہے جس کو ریفرینڈم کا جاتا ہے اس کی طرف جو ہے وہ جاہ جائے گا کیونکہ جتنی بڑی پارٹیاں ہیں لیبر پارٹی ہے لیبرل ڈیموکریٹ ہے اور ان کی جو اپنی پارٹی ہے اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو ممبران ہے پارلمنٹ کے وہ یہی چاہتے ہیں کہ دوسرا سیکنڈ اپینین جو ہے وہ لوگوں کا لیا جائے تاکہ نو ڈیل کی دھمنا جا جائے کیونکہ نو ڈیل کی طرف جانے کی صورت میں جو ہے وہ ایک تو برطانی ممشد کو بہت بڑا تشکہ لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے برطانی کی وہ مزید بگڑ جائے گی جس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کوشش ہے یہ ہو رہی ہے کہ دو سال کا دوا ہو جائے اور جس کے بعد جائے اگر دوسرا ریفرینڈم ہو جائے تو اپوزیشن کے ایمپیز کیا وہ بھی یا جیرمی کورپن وہ بھی چاہتے ہیں کہ دو سال کا ڈیلے ہو جائے جی بالکل انہوں نے لیبر پہاڈین ابھی تک واضح طور پر دو سال کے ڈیلے کا خود الانت بنے کیا کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ پہلے دوسرا ریفرینڈم ہو لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے دو ہفتے کا وقت رہا جائے 29 مارچ کی ڈیلائن ہے اور یہ جو 12 مارچ کل کا دن ہے یہ آخری ووٹنگ ہے 29 مارچ کی ڈیلائن سے پہلے تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ یہ کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے برطانوی پارلیمانی طریقہ میں کہ کل جو ہے وہ بریکسٹ کے حوالے سے ظاہر ہے بڑا اہم فیصل ہونا ہے لیکن جیسا کہ آج جو اخبارات کے اندر جو تنسیہ چپے ہوئے تھے برطانوی اخبارات کے اندر ان کے مطابق کسی بھی بہت بڑے بریکسٹروں کی توقع بلکل نہیں ہے اور جس طرح پہلے حکومت کو بریکسٹ کے معاملے پر واضح طور پر کافی اکستریتی ووٹوں سے شکست ہوئی ہے کل بھی یہی ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نو ڈیل کی اوپشن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بریکسٹ کو دو سال کے لیے التواس میں ڈالنا جائے وہ میرا خیال ہے یہ نارضیر ہو جائے گا تو زیادہ امکانات اس کا مطابق یہی ہے کہ دو سال کے لیے موخر ہو سکتا ہے بہت شکریہ غلامت نوان استبام تر صورتحال کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھے